آج کے بعد آپ کا کچھن لشکارے مارے گا اور شمکدار سے آپ کے نل اور سنگ ہو جائے گا اور بہت ہی آسان طریقے سے ایک ایک ڈپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کا جو سنگ ہے بہت ہی بہترین سا کلین ہو جائے دیکھیں کتنا گندہ اور غلیص ہو رہا ہے یہ میں آپ کو ایک ایک چیز اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب یہ کلین ہو گا تو آپ لوگ کو کوئی مزہ آ جائے گا کہ وہ زبردست سا کلین ہو گیا ہے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگ کے پاس جو ہارپک ہوتا ہے ہارپک کو میں نے چینج کر دیا ہے ہارپک کی جگہ جو ہے میں نے ایک سستا سا جو ہے ایسا کلینر لیا ہے اور یہ جو ہے امتیاز سے لیا ہے ٥٥١ روپے کا ہے اور اس کو جو ہے میں اپلائے کر رہی ہوں پورے سنگ پہ تو یہ دیکھیں حلکہ حلکہ سا آپ لوگ نے پورے سنگ پہ جو ہے اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد کسی جو ہے کپڑے سے یا پھر اسپن سے اس کو اچھے سے رب کرنا ہے سہی ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کہیں جو ہے یہ سنگھ خراب نہ ہو جائے اور اس سے جو ہے نشانات نہ پڑ جائیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے جیسے میں بتا رہی ہوں اپنے جو کچھن کے سنگھ ہیں اس کو کلین کرنا ہے اس کو ہر جگہ سے اس کے اوپر یہ تھوڑا تھوڑا سا اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو اچھے سے رب کرنا ہے دفعہ آپ لوگوں پر کچھن کے سنگھ ہیں وہ کے سنگھ گا وہ پہلے دن کے جیسا چمکنے لگ جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے ایک سپنچ دے لیا ہے سپنچ کی حی Tranice میں اس کو پورے اچھے طریقے سے اس پر اپلائے کروں گی اس کو آپ نے پورے سنگھ پر اپلائے کرنا ہے نل پر اپلائے کرنا ہے اور اچھے طریقے سے رب کرنا ہے تاکہ جتنا بھی مل کوچیل ہوگا وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا صاف ہونے لگ جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے اس کی سائٹ کے کونوں پہ کیا ہے اور اب جو ہے پورے سنگ پہ میں اسی طریقے سے اس کو رپ کروں گی اور رپ کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو ایک منٹ کے لیے اس کو لازمی چھوڑیے گا تاکہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کے جرسیم اور گندگی مل کوچیل جو ہے وہ آسانی سے صاف کر سکے یہ دیکھیں پورے جو سنگ ہے نا اس کے جو سائٹے میں جگہ ہے یہ ساری جو ہے یہ بہت ہی مل اس میں نظر آ رہا ہے اور گندہ سا فیل ہو رہا ہے اسی کے ساتھ جو نل ہے نل بھی جو ہے وہ کافی گندہ ہو گیا ہے لیکن اگر آپ اس پہ ہلکا سا یہ اپلائی کر کے اچھے سے گسیں گے اور گسنے کے بعد ایک منٹ کے لیے اس کو چھوڑیں گے تو پھر دیکھیں گے اس کا بہترین سا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھیں میں اس طریقے سے جو ہے پورے جو ہے اس کو نل کو جو ہے اچھے سے رب کر رہی ہوں تاکہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا سا ساف ہو جائے اور جب آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے یہ بلکل نیو جیسا ہو جائے گا ڈے ون کی طرح جیسے آپ لوگا فرس ٹائم آپ لوگ نے یہ واش پیسن لگایا ہوگا تو چمک رہا ہوگا اور لشکاریں مار رہا ہوگا تو بس اسی طریقے سے جو ہے یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے اپلائے کر کے اس پر رب کر رہی ہوں یہ دیکھیں رب کرتے ہوئے ہی اس کی جو ہے تمام جو ہے شائننگ آ رہی ہے اس کا ملکو چل صاف ہو رہا ہے اور یہ انتہائی چمکدار اور صاف سے ترہ سا ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور ادھر جو دیواریں ہیں اس پر بھی ہلکل کا سا آپ جو ہے سپنج مار دیتا کہ اس کی جو دیوار ہے وہ بھی اچھے سیکلین ہو جائے گی اس جو ہے بیسن کے ساتھ یہ دیکھیں اس پر پورا میں نے رب کر دیا ہے تقریبا ایک منٹ کے لیے میں اب اس کو چھوڑ رہی ہوں اور اب میں آپ کو سنگ دکھاتی ہوں سنگ کو کس طریقے سے آپ نے رب کرنا ہے اور کس طریقے سے کلین کرنا ہے آپ لوگوں نے اس پر اپلائے کر دیا ہے تقریبا ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ نے لے لینا ہے ایک برش اور برش کی مدد سے جو ہے نا اس کے سائٹوں میں جو ہے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے اور اس کو نکال لینا ہے اس کو نکال کر بھی کس طریقے سے صاف کریں گے وہ بھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں برش کی مدد سے جو ہے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کی گندگی سارے مل کچل میں نکال پا رہی ہوں اور اب جو ہے میں انہیں جالی لگی بھی ہے اس کو بھی ہم نکالیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے جو ہے نا اس سے رب کریں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ کا جو یہ کچن ہے اس کا جو سنگ ہے یہ اچھے سے کلین ہو جائے گا بلکل نیو جیسا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ابھی میں آہستہ آہستہ اس کو اوپر سے اور اندر سے جو اس کی جگہ ہے اس کو بھی اچھے چھے سے رب کروں گی اور برش کی ہیلپ سے جو ہے یہ بہت ہی زبردست سے جو ہے نا صاف ہو جائے گا اور بلکل نیو کی طرح چمکنے لگے گا ابھی آپ لوگوں دیکھیں کتنا گندہ اور غلیص سا لگ رہا ہے نا لیکن جب آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طریقے سے صاف کریں گے نا تو یہ انتہائی نیو ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو کلین کرنے میں لیکن بہت ہی بہترین اور ایزی آپ لوگ ہر چیز کو اپنی گھر کی کلین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں برش کی ہلپ سے جو ہے میں کتنی زبردست طریقے سے جو ہے نا اس کو پورے کو کلین کر رہی ہوں یہ دیکھیں ساری گندگی اور اس کا جو میل کو چلے کتنی آسانی سے نکل پا رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگ نے بھی کرنا ہے اور اس کو کسی بھی برش کی مدد سے اچھے طریقے سے ایسے گھستے رہنا ہے اور گھستے جائیں گے آپ لوگ اور مین نکلتا جائے گا اور یہ نیو نیو ہوتا جائے گا تو آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ کارچی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو میں لیکن بتائی گا کہ کارچی اور کسی اور شہر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا نام ضرور لکھی گا اور یہ بتائی گا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ میرے اور لوگوں کو بھی ٹپ سے فائدہ ہو سکے اور اپنا وہ سنگھ جو ہے انتہائی آسان طریقے سے چمکدار اور لشکارے دار بنا سکیں تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے نا کتنا کلین اور نیو بلکل دیکھیں چمک رہا ہے نا تو اسی بات پہ لائک کرتے اور پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بہت ہی زبردستی ویڈیوز شیئر کروں گی جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو دیکھیں کتنا نیو جیسا جو ہے یہ پورا سنگھ ہو گیا ہے اس کے نال اور سنگھ کا پورا ایڈیا اور اندر سے بھی ہم نے کلین کر لیا ہے بہترین سا انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے کسی زبردستی ویڈیو میں اللہ حافظ